نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن میں ہم سور مائدہ کی آیت کا دوسرا حصہ ڈسکس کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْبِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ ترجمہ گناہوں کے کاموں ظلم اور زیارتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول میں اس کی مدد کرو جب وہ مظلوم ہو لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو یا منع کر دو یہی اس کی مدد ہے رواح البخاری سامعینی کرام اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم زیارتی اور نائنصافی اس سے بچنا لازمی ہے ہم اس کی مزید ڈیٹیل اور تفصیل اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ظلم نائنصافی اور دوسروں کو بھی اس گناہ سے دور رکھیں گے نمبر ایک ظلم اور نائنصافی تاریخی اور اندھیرہ ہے یہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کی تاریخیوں میں سے ہیں رواہ مسلم یعنی قیامت کے دن ظالم آدمی اندھیروں کے اندر ہوگا اسے روشنی کہیں سے نہیں ملے گی نمبر دو انسان کی جان مال عزت اور عابرو پر حملہ کرنا ظلم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جن میں آدمی ظلم کا شکار ہوتا ہے اور فرمایا بے شک تمہارے خون تمہارے اموال تمہاری عزتیں اور کھالیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کا دن یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر حرام ہے یعنی حرمت والا ہے رواہ مسلم نمبر تین سامعین کرام جس طرح خود ظلم کرنا حرام اور قابل نفرت ہے اسی طرح ظالم کی مدد کرنا بھی ظلم میں شامل ہونا ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فرماتے ہیں جس نے ظالم کی مدد کی تاکہ اس کے باطل کو حق ثابت کر سکے اس کی غلط بات کو حق ثابت کر سکے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے اخرجہ الحاکم اور قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوا اور ان کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں ورنہ تم بھی جہنم کی آگ میں جاؤ گے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا سامعین کرام دراصل یہی جھکاؤ دنیا بھر کے ظالموں کو ظلم بڑھانے پر مائل کرتا ہے اور وہ بلا خوف و تردد انسانوں پر ظلم کے نت نئے طریقے اپناتے ہیں اور اس جھکاؤ کی بدترین صورت یہ ہے کہ ظالم کا ظلم دنیا کے لئے خوشنما بن جاتا ہے اور مظلوم کی چیخیں اور آہیں کسی کو سنائی نہیں دیتی یا ان پر کوئی کان نہیں دھرتا کیونکہ ظالم کی جانب دنیا کا مائلان اور جھکاؤ ہوتا ہے اور مظلوم انہیں دکھائی نہیں دیتا نمبر چار ظالم کو نائنصافی کرتے ہوئے منع نہ کرنے سے سخت عذاب آ سکتا ہے ظالم کو ظلم سے نہ روکا جائیں اور اسے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لئے بے مہار چھوڑ دیا جائیں تو معاشرے کا امن و سکون ختم ہو جاتا ہے لوگ خوف و حراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں ظلم کا یہ پنجا کسی پر بھی پڑھنے کا خطشہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی اپنے حدود کو پار کرتے ہوئے نتیجہ عذابِ الٰہی کا پیشخیمہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ تیرے پر وردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بستیوں میں رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہائیت سخت ہے سامعین کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سے موقع پر فرمایا اے لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور اس کی نائنصافی کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں اس سے ظلم کرنے سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی عنہ سب پر اپنا عذاب نازل کر دیں سامعین کرام ان تمام احادیث سے اور قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح خود گناہ ظلم اور زیارتی اور نائنصافی سے بچنا ضروری ہے اسی طرح دوسروں کو بھی روکنا اور منع کرنا اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا لازمی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام اللہ حفظ